یہ جنار میری ایک گیارویں فلور پر کام کر رہی ہے کٹو پچاس کٹو لیکن ناظرین خوف آتا ہے یہاں سے کرین کو دیکھیں کہ کرین اپنا اتنا بڑا بوم لے کے کھڑی کیسے ہے کیونکہ یہاں سے کرین جو ہے وہ چھوٹی سی دکھائی دیتی ہے اور بوم کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ آگے اس کی ڈبل فلائی لگی ہوئی ہے پندرہ میٹر اس کی ڈبل فلائی کی ہے ہائٹ اور فورٹی وان میٹر جو ہے اس کے بوم کی ہائٹ ہے السلام علیکم ویلکم ناظرین ویلکم ان کوئیتی ویلاغز چینل میں ہوں ابو مر اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئیتی ویلاغز آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں جی پچاس ٹن کرین ہے کٹو نائنٹی ٹو موڈل اور یہ کام کر رہی ہے گیارویں فلور پہ یہ شٹرنگ کا جتنا سمان ہے وہ نائنٹھ فلور کے اوپر جو کام ختم ہو گیا ہے وہ وینڈو کے اندر انہوں نے جیک وغیرہ اور پلائیاں اور ساری لکڑیاں وہ جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں ادھر سے اٹھا کے تو لاسٹ والی چھت پہ منتقل کر رہی ہے نائنٹی ٹو موڈل ہے کٹو میٹسو بشی بہت پیاری اور بہت خوبصورت کرین ہے اس سے پچھلے جو موڈل ہیں ناظرین ان کے یہ جو بھوم ہیں ان کا کلر بلیک ہوتا ہے اور یہ جو نئے موڈل میں ہیں ان کے بھوم جو ہیں وہ وائٹ ہیں بہت ہی مشکل سے لاسٹ میں پہنچ رہی ہے ابھی اوپر جا کے بھی میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ لکڑیاں بغیرہ انہوں نے وہ کھڑکی کے اندر جوڑ کے رکھی ہوئی ہیں نظر آ رہی ہیں اور یہ جیک وگیرہ بھی یہ سارے نکال کے چھت کے اوپر رکھنے ہیں چار بھوم ہیں جس کے اور دو اس کی فلائی جیب ہیں اور فورٹی ون میٹر ہائٹ اس کے بھوم کی ہے اور پندرہ میٹر جو ہے اور اس کی دبل فلائی جیب ہے اس کی ہائٹ برکتی ہے بہت پیاری ساؤنڈ ہے اس کی سیریہ کے لوگ ہیں جن کی یہ کرین ہے تھوڑا اندر سے بھی اس کا بھی ہو دکھاتا ہوں آپ کو ہی یہ دیکھیں گے نا آپ یہ گیر لیور کش بورڈ اور یہ اس کی ہینڈ بریک ہے پریشن اور یہ گیج ہے اس کی ٹمپریشن گیج ہے اوپر رائٹ میں اس کے ساتھ ڈیزل والی سیٹر میں جو ہے ہائر پریشن کی اور اس سے نیچے جو ہے ایک لیفٹ سیٹ پہ جو ہے وہ ہے بیٹری چارجنگ کی اور رائٹ سیٹ میں جو ہے وہ انجن کے آئل کی ہے اور یہ اس کا میٹر ہے میٹسو بیشی کرین ہے پچاس ٹن اس طرح کٹی سے جھ رہے ہیں بہت خطرناف کام ہے اس جائے کوتے بھی بہت وزنی ہیں اس طرح کٹیوں سے نکال کے شاید کے اوپرد لے کے جا رہے ہیں بڑی اکمی اس کو لگی ہوئی ہے اور اس کی وائر اٹھا کے وہ بلکل لاس تک اوپر اٹھانی پڑتی ہے تک جا کے یہ پہنچ رہی ہے اوپر کیونکہ ہائٹ کافی پہنچ جاتی ہے اتنی ہائٹ پہ پچاس ٹن کرین کے لئے کام کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ بھی اندر کیبن سے ہی ٹاور ہوتی ہے اور اس کے پچھلے کیبن کے جو لیورز بہت وہ سیم جس طرح عام کٹوں کے ہوتے ہیں بھی اس ٹن پچیس ٹن کے پہلے میں کافی ویڈیوز میں آپ کو دکھا چکا ہوں سیم اسی طرح ہے یہ مسری کہہ رہا ہے ہی میری کرین کی ویڈیو بھی بنایا ہے یہ چھوٹا سائز میں جنریٹر سا لگایا ہوتا ہے اس کے ساتھ وائر ہوتی ہے اس کو چلاتے ہیں اور فولڈ کر کے یہ اپنے تابوک اور ریت اور سمٹ وغیرہ اوپر لے جاتے ہیں جس فلور میں ان کو چاہیے ہوتا ہے اس کے سامنے اس کو روکیں اور اندر کھائش لیتے ہیں اس طرح سے یہ بلاکس بغیرہ جوڑ لیتا ہے اس پٹے پہ آہ مسری چلو نیک اور اس طرح یہ اٹھا کے وینڈو کے اندر کھائش لیتے ہیں دگیگا یہ کہہ رہا ہے میری ویڈیو بنائیں بھی اس نے اپنے قرین لگایا ہے یہ بھی دیکھیں جی بہت اللہ خوال بہت اللہ یہ گنات اللہ ہی بہت اللہ بہت اللہ بہت اللہ موسیقی یہاں سے بھی ویو دیکھیں ہی کرین کا دنگ ہے ہم نے کچھ چاہ شگنے حول کی ہے ابھی میں جا رہا ہوں جی بالکل لسٹ رانی فلور پہ وہاں سے بھی آپ کو ویو دیکھ رکھا ہوں ابھی آگیا ہوں میں دس میک فلور پہ یہاں سے یہ گرہ سامان ہو گھا رہی ہے یہ بہلا بندل ابھی دیکھیں اس نے بیلٹیں لگا دی ہیں اس کو اور یہ کرین کی بیلٹیں نیچے آ رہے ہیں پہلے والی یہ اٹھار لے گا اور یہ بیلٹیں لگا دے گا جو ریک تیب شیس منتے رمضان رمضان اے من محصر یا اللہ یہ ہکا گیا جی کرین کی اور ابھی یہ بیلٹیں لگائے گا اور کرین اس کو کھینچ کے باہر نکال لے گی اے کوئیت کا بیو دیکھیں جی اے من محصر جلوہکہ رہے ہیں یہ نکال لیا جیسے بندل موسیقی موسیقی یہ پچاس ٹھن کٹو موسیقی 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 بہت ڈال لگتا ہے ناظرین ادھر کھڑیوں کے ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے موسیقی 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 ورنہ اس کرین کی یہاں تک آکے بس ہو جاتی ہے اس سے بڑی کرین کا کام ہے اس کے اوپر یہ پچاس ٹان ہے پوری پہنٹالیس نہیں ہے اس کی اور پہنٹالیس تن کے حال میں تھوڑا فرق ہوتا ہے دو تین میٹر کا یہ برمہ رکھنا ہے اتنے سوٹ اوپر یہ دیکھیں کتنی مشکل سے ہے پہنچہ ابھی میں اس کو بولتا ہے کہ دندہ دیاں کھا کیا کام ہویا ہے یہ دندہ دیاں کھا کیا تھے رکھنڈے ہی ہے یہ پلائیاں جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے اوپر جوڑنے کے لیے چھات کی شٹرنگ کے لیے اس لیے یہ اوپر اتارتے ہیں اور باقی دوسری یہ لکڑیاں اور یہ جیک وغیرہ یہ نیچے لگانے کے لیے ہوتے ہیں اس لیے یہ نیچے چھت پر اتار لیتے ہیں ان کو اور یہ پلائیون کے جو بندل ہے یہ اوپر لکڑیاں لگا کے اس کے اوپر اتارتے ہیں یہ اوپر ہے یہ سکرین کے ساتھ شیدادے کیسے ہو؟ جی اچھے اچھے ٹھیک ہے کیا نام ہے؟ محمد اسلام محمد اسلام؟ ماشاءاللہ انڈیا کہاں سے ہو؟ جی اوپ امراد آباد اوپ امراد آباد سے ہے یہ انڈیا سے یہ دیکھیں اس جگہ پہ آگے اس کے بھون کی بس ہوجاتی ہے ہوا بھی ہے کافی ہوا کی وجہ سے بھی کرین کو کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ جب لوڈ اٹھایا ہو اور ہوا بھی ہو تو بھوم اتنی ہائٹ پایا ہوتا ہے کہ آدمی کو خوف آتا ہے اب دیکھیں یہاں سے آدمی یہ دیکھ کے ہی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کرین اپنا اتنا بڑا بھوم لے کے نیچے کھڑی کیسے ہے کرین چھوٹی نظر آتی ہے اور بھوم کی ہائٹ بہت زیادہ لگتی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں یہ ساتھ آپ کوئیت کا منظر بھی دیکھیں وہ سامنے کوئیت کا جو مین سیٹی ہے دارالخلافہ یہ ساری بیللنگز وہ مین سیٹی میں ہیں جہاں میں کوئیت کا ٹاور بھی ہے یہ راگ دیاں گی پچاسٹان نے بندل سب سے لاسٹ لے اور اس سے آگے آپ یہ کام نہیں کر سکتی یہ لاسٹ والا فلور ہے جہاں تا بھی پچاسٹان آسکتی ہے اس سے اوپر آپ بڑی گرین آئے گی سو اٹھار یہ سارا جیتنا بھی سامنہ رہے ہیں یہ سارا اکرینی نے اوپر رکھا ہے اور یہ نجار لوگ ہیں مولم یہ اپنا کام کر رہے ہیں یہاں یہ اوپر والے چھاتکی یہ وہ شٹرنگ کر رہے ہیں یہاں تو ناظرین یہ ابھی آگیا ہوں میں نیچھے یہ جناب میری یہ گیارویں فلور پر کام کر رہی ہے کارٹو پچاسٹان اس کا بھی ڈبل جیک ہے نئے مانڈل کی ہے ماشاءاللہ بہت ہیوی پسٹن ہے اس کے جیک کے اور جیک بھی بہت ہیوی ہیں سلام علیکم جی ساتھ جی کیا لے ٹھیک ہو ماشاءاللہ بہت ہیڑتے ہیں پیچھے پائے ہیں یہ بھائی جی کشمیر سے ہیں کشمیر سے ہیں جی احسان نام ہے جی اور یہ اس کرین کو اپریڈ کرتے ہیں بہت پیاری کرین ہے ماشاءاللہ پورا ویو میں نے آپ کو دکھایا اس کرین کا چھت پہ جا کے بھی اللہ اکبر اللہ اکبر باتا ہوں کہ آپ کو آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید اچھے اچھی ویڈیو ہم آپ کے لئے بناتے رہیں گے دولت القویت سے اگلے ویلاغ تک کے لئے دیجئے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ